بسم اللہ الرحمن الرحیم مل سکے تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں انہی بھائیوں کی میں نے ریکویسٹ آہ جو ہے ایڈ کی ہے جنہوں نے پچھری ویڈیو میں مجھے کومنٹس کیے تھے تو دوستو اگر آپ بھائیوں کو بھی کسی بھی گاری کا ریویو چاہیے تو آپ نے مجھے کومنٹس لازمی کرنا ہے انشاءاللہ آنے والی نیک سنڈے کو میں آپ بھائیوں کی ریکویسٹ بھی پوری کروں گا تو دوستو تائم کو ضائع نہیں کرتے اور ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں اگر وی� آلٹو ہمیں ملی ہے گاڑی کا جو فرنڈ لکھ ہے وہ آپ دیکھ لیں چی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں فرنڈ کی گریل بلکل ٹھیک ہے اور گاڑی کے بونٹ کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے میں آپ بھائیوں کے اس گاڑی کے بارے میں مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا دوستو نمبر پلیٹ گاڑی کے اندر اورجنل لگی ہوئی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے سائیڈ لک کی تو دوستو گاڑی کے اندر الائرم لگے ہوئے ہیں ٹائر وغیرہ آپ گاڑی کے دیکھ سکتے ہیں دوستو گاڑی کے اگر بات کیجئے سائیڈ لکی تو آپ سائیڈوں سے گاڑی کو آپ دیکھ لیں جی گاڑی کے سائیڈوں کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے سائیڈوں سے گاڑی بلکل صاف کنڈیشن میں ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں کہیں سے ڈیمج وغیرہ نہیں ہے بیک کی گاڑی میں نمبر پلیٹ بھی اوریجنل لگی ہوئی ہے اور اس طرح سے بھی گاڑی کو آپ دیکھ لیں جی دوستو گاڑی کی جو ڈکی وغیرہ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس طرح سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی اس طرح سے بھی گاڑی کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے مگر گاڑی کے اندر دوستو جو ہے وہ تچ اپ تین سے چار پیس ہیں اور باقی گاڑی ہے جینورن کنڈیشن میں اور اندر سے بھی آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے اندر سے انٹیریر کی دروازے وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے دروازے بلکل صاف کنڈیشن میں ہے جو گاڑی کا ڈیشپورڈ وغیرہ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں جی گاڑی کا انٹیریر بلکل صاف کنڈیشن میں ہے میٹر وغیرہ آپ گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں دوستو آہ دوستو گاڑی کا جو چھت وغیرہ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں جی چھت وغیرہ گاڑی کا بالکل ٹھیک ہے آہ دوستو میں آپ کو بیک سے بھی گاڑی دکھا دیتا ہوں بیک سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی آہ دوستو انٹریر آپ بھائیوں نے دیکھ لیا ہوگا اور انجن روم آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں آہ دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن روم کی تو جناب گاڑی کا انجن روم آپ دیکھ لیں جی گاڑی کے کپے بغیرہ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے کپے بغیرہ بلکل ٹھیک ہیں اور دوستو ٹکلی بغیرہ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے اندر یہاں لگی ہوئی ہے اور دوستو گاڑی کی جو مین کی پٹی یہ بھی آپ دیکھ لیں جی گاڑی کا انجن روم بلکل صاف کنڈیشن میں ہے گاڑی کے بونٹ بلکل اپنی جنون سیلوں پہ ہے گاڑی کے انجن روم سے ہم اس کی ڈیٹیل وغیرہ لے لیتے ہیں خان بھائی کون سا موڈل ہے یہ دوہزار گیارہ موڈل ہے دوہزار گیارہ کا موڈل ہے کتنے انجن روم ہیں اس کے پیسے کتنے نام پہ ہے یہ یہ ون انجن روم گاڑی سیلڈ انجن ہے ٹھیک ہے اور انجن بھی سی این جی پہ بھی چالو ہے پیٹرول پہ بھی ہے ٹھیک ہے اور اے سی بھی اس کا بلکل ڈنڈا سرویس اور سر یہ مجھے بتایا ہے کہ گاڑی میں کوئی کام تو نہیں ہے ایک روپے کبھی کام نہیں ہے کیا پیسے کیا مانگ رہے ہیں اس کے سات لاکھ روپے سات لاکھ ڈیمان کر رہے ہیں موبائل نمبر بتائیے گا محمد سلیمان بھائی کی گاڑی اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ ان صاحب سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں دوستو سزوکی آلٹو میں ملی ہے گاڑی کا جو فرنڈ لکے وہ جناب دیکھ لیں یہاں پر جو ہے جگہ بڑکل کلوز ہے کلوز کلوز میں گاڑیاں کھڑی ہیں میں آپ بائیوں کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ لیں جی گاڑی کا بانٹ بلکل ٹھیک ہے اور گاڑی کی فرنڈ کی جو لائٹس ہے گاڑی کی وہ بل بلکل ٹھیک ہے گاڑی میں نمبر پیڑ بھی اورجنل لگی ہوئی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے سائیڈ لک کی تو سائیڈ لک آپ گاڑی کا دیکھ لیں میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں اب جی رشت بہت زیادہ ہو گیا بادار کے اندر کیونکہ ویڈیو بنانا یہاں بہت مشکل ہے آپ سائیڈ لک دیکھ لیں گاڑی کا میں آپ بھائیوں کو پھر بھی دکھاؤں گا گاڑی اچھا جی اس طرف جاتا ہے پھر آپ کو دکھا داؤں اس طرف سے دوستو گاڑی کے اگر ڈککی کی بات کیجئے تو ڈککی گاڑی کی آپ دیکھ لیں جی گاڑی کی ڈککی نیٹ ان کلین ہے سافت کنڈیشن میں ہے اور اس طرف سے آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں دوستو گاڑی کا جو بونٹ ہے آدھا بونٹ پینٹ ہے ایک فینڈر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کا پینٹ ہے اور ایک ادھر کا جو یہ لیسر کا ڈور ہے یہ بھی پینٹ ہے باقی اندر سے آپ بھائیوں کو میں گاڑی دکھا دیتا ہوں میں آپ بھائیوں کو گاڑی اندر سے دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کریں اندر سے گاڑی کے انٹیریئر کی تو جناب گاڑی کے پہلے دروازے آپ دیکھ لیں جی دروازوں کی جو سیلیں ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں جین ون ہے بالکل اور گاڑی کی دروازے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں بالکل صاف کنڈیشن میں ہے اور جو گاڑی کے جو دوستو یہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ گاڑی بالکل صاف کنڈیشن میں ہے اندر سے اب تچہ تو دوستو آپ بھائیوں کو پتہ ہے کہ پرانی گاڑیاں ہیں تچہ بین گاڑیوں میں لازمی ہوتا ہے چھت وگرہ دیکھ لیں چھت وگرہ گاڑی کا بالکل صاف کنڈیشن میں ہے پتہ نہیں یار وہ بھائی ہیں ان کی گاڑی ہے اب جی لوگ تو ہم سے پوچھ رہے ہیں کون سا موڈل ہے سات آٹھ کا موڈل ہوگا یا چھے کا ہوگا دوستو گاڑی اندر سے ٹھیک ہے انجن روم آپ بھائیوں کو دکھاتا ہوں گاڑی کے آنر سے اس کی ڈیٹیل لیتے ہیں ہم لوگ دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن روم کی تو جناب گاڑی کا انجن روم آپ دیکھ لیں جی گاڑی کا انجن روم بالکل صاف کنڈیشن کے اندر ہے اور یہاں اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا لیپ سیٹ سے جو کپا ہے وہ بھی ٹھیک ہے تکلی وغیرہ گاڑی میں لگی ہوئی ہے گاڑی کی جو مین کی پٹی یہ بھی آپ دیکھ لیں جی اور جو گاڑی کے آنر ہے میں ان سے اس کی مکمل ڈیٹیل وغیرہ لے لیتا ہوں سر کون سا موڈل ہے یہ یہ دوزار سات موڈل ہے بھائی جن سات کا موڈل ہے کتنے آنر ہے اس کے اس کے جو ہے سیکنڈ آنر سیکنڈ آنر ہے یہ اچھا گاڑی میں ٹچ اپ کتنے بیس ہیں بھائی جن ایک مڑ گاڑ ٹچ اپ میں باقی پوری گاڑی اندر باہر سے گاڑی جن یعنی آؤٹ کلاس گاڑی یا کوئی گاڑی کے اندر کام نہیں ہے ایسی سین جی پیٹرول تینوں چیزیں سب چیز ورکنگ میں ہے اچھا انجن کا کوئی کام وغیر تو نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے سسپینچن ٹھیک ہے دس روپے کا کام بھی نہیں ہے انجن روم صرف لگا کے چیک کرو اس کا آپ کو خود ہی بتائے گا پیپر کلیئر ہے سب چیز کلیئر ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی ساڑھے چھے لاکھ روپے ساڑھے چھے لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں موبائل نمبر بتائیے گا 0343 0343 200 200 6 6 251 251 کیا نام ہے آپ کا عبدالباسد دوستو عبدالباسد صاحب کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ ان صاحب سے رابطہ کر کے گاڑی پرچیز دوستو انڈس کرولا ہمیں ملی ہے گاڑی کا جو فرنڈ لکھ ہے وہ آپ جناب دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنڈ کی گرل بلکل ٹھیک ہے گاڑی کے بونٹ کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے جیسا کہ آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں میں آپ بھائی بھی اس گاڑی کے بارے میں مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے سائڈ لکی تو سائڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں گاڑی کے اندر الائرن وغیرہ ڈلے ہوئے ہیں ٹائر وغیرہ گاڑی کی بلکل نہیں ہوئے ہیں سر جی تھوڑا سائز طرف دوستو گاڑی کو آپ سائڈوں سے دیکھ سکتے ہیں سائڈوں سے گاڑی جو ہے بلکل سافت کنڈیشن کے اندر ہے سائڈوں سے گاڑی کو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی میں آپ بھائیوں کے ایک چیز بتاؤں گا کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ سائڈوں سے جو ہے وہ گلاس کوٹنگ ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کے ایک چیز بتاؤں گلاس کوٹنگ اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوئی ہوئی ہے مگر ہوئی ہوگی میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوئی مگر یہ گاڑی باہر سے تقریباً پینٹ ہے ٹھیک ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا آپ بھائیوں کو میں بتا رہا ہوں دوستو بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں ٹھیک ہے باقی ان سے پوچھیں گے کہ اس میں ٹچ اپ کیا ہے اس طرح سے گاڑی کو آپ دیکھ لیں دوستو گاڑی کے اوپر پوری کے اوپر کوئی سکرچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے گاڑی بلکل صاف کنڈیشن میں ہے دوستو میں آپ بھائیوں کو گاڑی اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں اندر سے گاڑی کی کیا صحتحال ہے دوستو اندر سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں اچھا یہ اندر سے گاڑی کے دروازے وغیرہ ہیں دوستو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور گاڑی کے اگر انٹیئر کی بات کی جائے تو انٹیئر گاڑی کا دیکھ لیں مینویل گیر ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے چھت وغیرہ کی تو دوستو چھت وغیرہ گاڑی کا دیکھ لیں چھت وغیرہ گاڑی کا بالکل صاف کنڈیشن میں ہے اور دوستو گاڑی کی جو دروازے وغیرہ ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں اچھا دوستو گاڑی کا جو انجن روم ہے میں آپ بھائی کو دکھا دیتا ہوں اندر سے گاڑی جنمن کنڈیشن میں ہے دوستو اگر ہم بات کریں گاڑی کے انجن روم کی تو جناب گاڑی کے کوپے وغیرہ آپ دیکھ لیں جی گاڑی کوپے وغیرہ بلکل صاف کنڈیشن میں ہے ٹکلی وغیرہ گاڑی کا نا دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لگی ہوئی ہے دونوں کوپے گاڑی کے بلکل جنمن کنڈیشن میں ہیں اور گاڑی کی جو مین کی پٹی یہ بھی آپ دیکھ لیں جو گاڑی کے آنر ہیں دوستو ان سے میں اس کی مکمل ڈیٹیل وغیرہ لے لیتا ہوں بونٹ وغیرہ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے سر ایک میں آئیے گا سر کون سا موڈل رہی ہے یہ دوہزار ایک کا موڈل ہے دوہزار ایک کا موڈل ہے کتنے اونر ہے اس کے تھرڈ اونر ہے تھرڈ اونر پہ ہے اپنے انجن کے اوپر ہے اور میں سر یہ بتائیں کہ یہ گاڑی کے اندر کو انجن سسپینشنل کام تو نہیں ہے کوئی کام تچ اپ کیا ہے گاڑی کے اندر بائر سے ایک دوپس ہے ایک دوپس کون سے پیچھا جا گیا ہے اچھا آپ کہہ رہے تھے کہ وہ گلاس کوٹنگ کروائی ہوئی ہے گلاس کوٹنگ پوری گاڑی کروائی ہے پوری گاڑی کروائی ہے بلکل میں نے دیکھ لیا دکھائیے میں نے اور سر مجھے یہ بتائیں کہ اس کے پیپر کلیر ہیں ٹکس کلیر ہے گاڑی کا بلکل اور کتنا چلی ہوئی یہ گاڑی چلی ہے کوئی اسی نوے چلی ہوئی ہے کیا ڈیمان کر رہے ہیں گاڑی کی ساڑھے نو لاکھ روپے ڈیمان کر رہے ہیں کون ٹیک نمبر سے بتائیے گا زیرو تھری فور ٹو زیرو ٹو زیرو ٹو زیرو ٹو پائیپ ڈبل ٹو سکس سیون کیا نام ہے آپ کا محمد ناہید تو دوستو محمد ناہید صاحب کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ ناہید بھائی سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں ناہید بھائی یہ پیشری ویڈیو میں ہم نے جو سنڈے کی ویڈیو تھی اس میں ہم نے کوئی آلٹو ایڈ نہیں تھی کی تو اس ویڈیو میں دو تین آلٹو ہو گئی دوستو گاڑی کا جو فرنڈ لوگ ہے وہ آپ دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں فرنڈ کی گرل بلکل ٹھیک ہے اور گاڑی کا بانٹ بھی بلکل ٹھیک ہے گاڑی میں نمبر پیٹ اورجنل لگی ہوئی ہیں تو دوستو ہمارے چاہنے والے ہمیں یہاں مل گئے تھے سلام دعا کر رہے تھے کہ ناظر بھائی آپ کے فین ہیں بہت شکریہ ہے ہر آپ بھائیوں کا اتنا پیار کرتے ہیں آہ دوستو سائر لوگ آپ گاڑی کا دیکھ لیں جی الائرم گاڑی میں لگے ہوئے ہیں ٹائر وغیرہ گاڑی اگر بات کیجئے تو ٹائر وغیرہ گاڑی کے ٹھیک ہیں گزارے جیسے ہیں نئے تو نہیں ہیں مگر گزارے جیسے ہیں اور اگر ہم بات کر رہے ہیں آہ اس سائٹ سے تو گاڑی سافت کنڈیشن میں ہے اور بیک سے بھی آپ دیکھ لیں گاڑی کو جو بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں بیک کی بھی گاڑی میں نمبر پلیٹ اورجنل لگی ہوئی ہے اور دوستو اس طرح سے بھی دیکھ لیں اچھا جی آپ بھائیوں کو میں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ وہ جو اس سے پہلے میں نے انڈس کروڑا وہ جو کھڑی ہے اس کا ریویو کیا ہے وہ دوستو پوری پینٹ ہے گاڑی ٹھیک ہے میں آپ بھائیوں کو پھر بھی بتا دیتا ہوں وہ گلاس کوٹ انہوں نے بعد میں کروایا ہوگا میں نہیں کہتا کہ یار وہ نہیں کروایا گلاس کوٹ انہوں نے کروایا مگر وہ گاڑی پوری شاور ہے ٹھیک ہے جی تو دوستو یہ اس گاڑی کو یہاں سے دیکھ لیں اس گاڑی کے اندر بھی تقریبا یہ آپ ففٹی ففٹی کر لیں آپ ففٹی پرسن گاڑی ٹچ اپ ہے ففٹی پرسن گاڑی جنون ہے ٹھیک ہے گیارہ پیس ہوتے ہیں گاڑی کے اندر چار پانچ پیس گاڑی میں ہیں ٹچ اپ باقی گاڑی جنوار ہے اندر سے بھی گاڑی کا جو انٹیریئر ہے میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں اندر سے گاڑی کی کیا صورتحال ہے دوستو اندر سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی اور اگر ہم انٹیریئر کی بات کریں جو اندر سے گاڑی کا جو انٹیریئر ہے یہ دیکھ لیں جی اچھا جی اس گاڑی کی ڈیل چل نہیں ان کی اور وہ چلے گئے اور دوستو گاڑی کے جو چھت وغیرہ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے دوستو گاڑی کا انجن روم آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن روم کی تو جناب سب سے پہلے گاڑی کپے آپ دیکھ لیں جی اور باقی یہ ہے کہ اس طرف سے بھی گاڑی کا کپا دیکھ لیں ٹکلی وغیرہ لگی ہوئی ہے گاڑی کی مین کی پٹی دیکھ لیں جو گاڑی کی اونر ہے میں ان سے اس گاڑی کے بارے میں ڈیٹیل وغیرہ لے لیتا ہوں سر کون سا موڈل ہے یہ دوزار پانچ موڈل ہے دوزار پانچ کا موڈل ہے اس کے کتنے اونر ہے تھارڈ اونر ہے تھارڈ اونر پہ ہے اور اس میں ٹچ اپ کیا ہے سر ایک فانڈر ٹچ اپ ہے ایک فانڈر ٹچ اپ ہے اور کلکاپولر کلیم ٹیچنگ ہوگی کلیم ٹچنگ ہے ٹھیک ہے انجن سسپینشن ٹھیک ہے سب کچھ اے سی اون ہے اسی اون ہے ابھی تک گاڑی پیٹرول پہ چلی انجن کی گانٹی ہینڈرڈ پرسن کوئی کام نہیں ہے اور کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں پانچ لگ تیس ازار سی اونر پہ چلی انجن گا ہے موبائل نمبر پتہیے گا ڈیو ٹھیک ہے ایٹ سیون تری ایٹ سیون تری کیا نام ہے آپ کا امیر نام ہے تو دوستو امیر بھائی کی گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ امیر بھائی سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیز کر سکتے دوستو ٹیوٹا سوری سزوکی آلٹو ہمیں ملی ہے گاڑی کے جو فرنڈ لوگ ہے وہ آپ دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بالکل ٹھیک ہیں فرنڈ کی گرل بالکل ٹھیک ہے اور گاڑی میں نمبر پلیٹ بھی لگی ہوئی ہیں دوہزار بارہ کا یہ موڈل ہے کیونکہ اس کی سکرین کی اوپر سوری اس کی جو نمبر پلیٹ اس پر منشن ہوا ہوا ہے گاڑی کے بونٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے صاف کنڈیشن میں گاڑی ہے اگر ہم بات کریں گاڑی کے سائڈ لک کی تو سائڈ لک آپ گاڑی کا دیکھ لیں گاڑی کے سائڈوں کے اوپر کوئی سکرینچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے سائڈوں سے گاڑی ساف کنڈیشن کے اندر ہلکی پل کی نشان وغیرہ ہیں ممولی سے ہیں مگر جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ٹائر وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں اگر ہم بات کریں گاڑی کے بیک لکی تو بیک سے بھی دوستو گاڑی کو دیکھ لیں سلوکی آلٹو وی اکس آر کا یہ ویریانٹ ہے بیک کی جو گاڑی میں نمبر پلیٹ ہے وہ بھی اورجنل لگی ہوئی ہے گاڑی کے اندر اور اس طرح سے بھی آپ دیکھ لیں دوستو اچھا جیے گاڑی نیچے نیچے دوستو جو ہے نا وہ پینٹ ہے جو فٹ بیریاں نیچے ہوتی ہیں یہ یہاں سے میں آپ بھائیوں کو دکھا دوں یہ دونوں طرح سے یہاں سے گاڑی پینٹ ہے اگر اوپر سے گاڑی جنمن ہے اور باقی یہ ہے کہ گاڑی کا جو انجن روم ہے اور اندر سے انٹیر ہے میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اندر سے گاڑی کے انٹیر کی تو اندر سے دوستو گاڑی کا انٹیر آپ لوگ دیکھ لیں اندر سے گاڑی بلکل صاف کنڈیشن میں ہے دروازے وغیرہ گاڑی کے دیکھ سکتے ہیں میٹر وغیرہ دوستو دیکھ لیں گاڑی کا اور جو گاڑی کا چھت وغیرہ ہے وہ بھی آپ دوستو دیکھ لیں چھت وغیرہ بھی گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے دوستو اندر سے گاڑی بلکل سیل بائی سیل ہے گاڑی کی اندر سے سیلیں جنمن ہیں بلکل اور چلیں میں آپ بھائیوں کو انجن روم گاڑی کا دکھا دیتا دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن روم کی تو جناب گاڑی کا انجن روم آپ تمام بھائی دیکھ لیں جی گاڑی کے کپے وغیرہ بلکل ٹھیک ہیں اور یہاں دے سکتے ہیں کہ ٹکلی وغیرہ بھی گاڑی کے اندر لگی ہوئی ہے کپے دونوں گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں گاڑی کی جو مین کی پٹی یہ بھی آپ دیکھ لیں جی گاڑی کی مین کی پٹی بلکل جنمن کنڈیشن میں اگر باؤنٹ کی بات کی جا تو گاڑی کے باؤنٹ کی سیلیں بھی بلکل جنمن ہے اور جو گاڑی کے آنر ہیں میں ان سے اس گاڑی کے بارے میں مکمل ڈیٹیل لے لیتا ہوں خان بھائی کون سا موڈل ہے یہ دو ہزار بارہ موڈل ہے دو ہزار بارہ کا موڈل ہے فرسٹ آنر ہے یہ اور مجھے یہ بتا ہے کہ اے سی سی این جی پیٹرول تینوں چیزیں آن ہیں سی این جی کمپنی پیٹر چالو پیٹرول چالو پیٹرول چالو ہے گاڑی کام ہم کوئی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اور ٹچ اپ کتنا ہے اس کے اندر ٹچ اپ ایک آدھ اپیس نیچے الکی پڑکی ٹچ اپ ہے ٹھیک ہے اوپر سے یہ بارنٹ پینٹ ہے اس کا یہ پورے جنمن ہے جنمن ہے نیچے الکی پڑکی نیچے سے الکی الکی ہے اور مجھے پیپر ٹیکس کلیر ہے ٹیکس ایک دسمبر تک کلیر تھا ٹھیک ہے کیا ڈیمان کر رہے ہیں گاڑی کی ساڑھ سات لاکھ ساڑھ سات لاکھ اور پہ موبائل نمبر بتائیے گا آپ دو سکس 526 731 237 کیا نام آپ کا تو اب دل کریم صاحب کی یہ گاڑی ہے گر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ کریم بھائی سے راپتہ کر کے گاڑی فرچیز کر سکتے ہیں تو دوستو اندھیرا ہو چکا ہے اس ٹائم ٹھیک اور نماز کا بھی ٹائم ہے اسٹم چلتے ہیں آپ نے آج کی ویڈیو دیکھ لیجی